چلیے خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد تو بریک کے بعد واضی کشمیر کے معاملات سیاست اور حالات ان سب کے بیچ میں کشمیری کی امانداری اور اس کی مثالیں بار بار ملی ہیں ایک اور مثال شوپیا کے تارک احمد نے دیا ہے اور تارک احمد جو پیشے سے ڈرائیور ہے اسے سیحاتی مقام اہربل میں ایک سیاہ کے تین موبائل زیورات اور نگدی کے ساتھ ساتھ قریباً دس لاکھ روپے کی مالیت والا بیغ بھی ملا تارک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کی غربت اس کی امان کے سامنے آڑے نہیں آسکی اور تارک نے اپنی امان کو برابر رکھتے ہوئے پولیس کو برابر اطلاع دی تارک کو اس بیگ میں جو موبائل ملا اس پہ جو ہی موبائل کال آئی تو اس نے اسے معلوم ہوا کہ یہ بوپال سے واضی کشمیر آئے ہوئے ایک سیاہ کا بیگ ہے اور تارک نے پوری ماداری کے ساتھ اس سیاہ کو اس بیگ کے بارے میں پوری تفصیلات جانے کے بعد انہیں وہ بیگ اس سیاہ کو واپس کیا ریاست میں ایسے واقعات کئی بار ہو چکے لیکن ہم آج ایک بار پھر تارک کی سیمانداری کو سرات ہوئے سلام پیش کرتے ہیں اور ریاست میں دی سی شپیا نے بھی تارک کی سیمانداری کو سراہا ہے اور ڈریکٹر ٹورزم نے بھی اس کو کشمیریت کی مثال بتاتے ہوئے تارک کو اعزاز سے نوازنے کا احلاد بھی کیا ہے ایک ڈرائور ہو کے بھی اس نے دس لاکھ روپے کا جو بیگ واپس کیا جس میں دس لاکھ روپے تھے چار کاسلی موبائلس تھے اس میں سونا اور باقی سامان بھی تھا اگر خدا نہ کہہ سبب ایمان ہوتا یسے نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ میں کرو لیکن اس نے اپنی انسانیت کا اپنی دیانداری کا اپنی ایمانداری کا ثبوت کیا ہے ایک قسم کی حصلہ افضائی ہے کہ ہم نے اپنے انسٹاگرام میں فیس بک پر ٹویٹر پر اور اپنی ڈیپارڈل ویب سائٹ پر اس کا پورا دیرہ چڑھا دیا اور وائرل کر دیا اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک لیٹرہ پر اپریسیشن بھی دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ریکومنڈ کریں گے تارک ایمانداری کی مثال لیکن ایمانداری کی مثال کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بیمانی کی حدیں بھی پار کر جاتے ہیں ہم معاشرے میں ایک خاص طبقے پر کئی بار سوال اٹھا چکے ہیں کل بھی ہم نے خاص ریپورٹ میں دکھایا تھا کہ قریباً ایک گھنٹے کا تین ہزار روپے لینے والا تنخواہ لینے والا بھی کرپشن کے دلدل میں کہیں فسا ہوا نظر آتا ہے ریٹائر ہو چکا ہے آج کل ہر مسجد مسجد کی صف میں پہلی لائن صف میں کھڑا دکھائی دیتا ہے لیکن ماضی اس کا یہی کہتا ہے کہ ماضی داغدار ہے اس معاملے کی سرین اگر میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے اور شاب صاحب ذا رہا ہے کہ انٹی کرپچن بیورو اپنی تحقیقات کے بعد جب خلاصہ کرے گا تو شاید صاف ہو پائے گا کہ یہ شخص کتنا زمین کے نیچے اور کتنا زمین کے اوپر تھا لیکن ہم دو ہزار نو کی بات بھی ضرور کرنا چاہیں گے ایشیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جیل ولر جیل اور دو ہزار نو میں تب جہرام رمیش مرکزی وزیر تھے کشمیر میں فاروق عمر عبداللہ کی سرکار تھی اور تب یہ بتایا گیا تھا کہ ولر جیل کے لیے خصوصی پیکیج آیا ہے چار سو تین کروڑ پے کا پیکیج آیا لیکن اس چار سو تین کروڑ پے کے پیکیج کا کیا کچھ ہوا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے ولر کی حیعت نہیں بدل سکی ہے ولر پر قبضیں نہیں اٹھائے جا سکے اور ولر کے لیے تب اس پیکیج کے تحت خریدی گئی تارے اور کھمبے کہیں اور بھی ملے ہیں ایک بار اس کا پولیس کبھی اس پہ چھابا پڑا تھا لیکن بعد میں معلوم نہیں ہو سکا کہ پولیس نے کیا کیا ولر جیل میں دو ہزار نو میں شروع کیے گئے خاص پیکیج پر ہمارے ڈسٹ کی یہ خاص ریپورٹ یہ تب کی بات ہے تب سال دو ہزار نو تھا تب ملک میں کانگریس کی سرکار تھی تب ملک میں جنگلات و محلیات کے وزیر جیرام رمیش تھے تب کشمیر کی باری بھی تھی تب کشمیر میں وزیرالہ عمر عبداللہ تھے تب وزیرالہ عمر عبداللہ اور جیرام رمیش نے سری ناگریس کے نزدیکی علاقہ بانڈی پورا میں ولر پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا تب ولر پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کے موقع پر مناکت کی گئی تقریح پر تقریح کے دوران جیرام رمیش نے بتایا عمر عبداللہ نے بتایا اور بتایا یہی کہ مرکزی سرکار نے جیلی بولر کو سیاہوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بنانے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرنے کے لیے پروجیکٹ کو ہاتھ میں لیا ہے اور پہلے مرحلے پر تب یہی بتایا گیا کہ مرکزی سرکار خوب مدد کرے گی چار سو تین کروڑ پہ واقزار کرنے کا تب اعلان کیا اور پہلے مرحلے میں بتایا گیا کہ ایک سو کروڑ پہ کی رقم واقزار کی گئی ہے تب یقین دلایا گیا کہ مرکزی سرکار کام پانچ سالوں میں مکمل کیا جائے گا تب سنگی بنیاد رکھنے کے بعد جنگلات و محلیات کے محکمے نے مرکزی سرکار کے لیے الگ ادارہ بھی قائم کیا اور تب جنگلات و محلیات کے چیف کنزرویٹر کو اس کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا مرکزی سرکار کے بعد صدر کوٹ اور عجز بانڈی پورا کے مقام پر جیلی ولر کی کھدائی بھی شروع ہی چھوٹی نہروں کے حیت بدلنے کا کام بھی شروع کیا گیا اور تب ایسا لگا کہ اب کشمیر کے وارے نیارے ہونے ہیں ولر ایشیا کے میٹھے پانی کی سب سے بڑی جیل اب دنیا میں اپنا نام روشن کرے گی لیکن کشمیریوں کی بدقسمتی کہیں کہ ایک سال کی مدت کے دوران صرف ایک کلومیٹر پر کام ہوا اور پھر دوہزار ناؤں کے بعد کشمیر کے اس بڑے پروجیکٹ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا کام ہاتھ میں نہیں لیا گیا اور ولر پروجیکٹ کے لیے سرکار کے پاس تب جو کروڑ روپے موجود تھے تب خبریں یہ بھی آئیں کہ تب لال سنگھ آیا تھا اور لال سنگھ نے وادی کشمیر سے ان رکمات کو منتقل کر کے جمعوں میں خارج کیا ہے ولر پروجیکٹ کی کھدائی کے لیے چالیس سے پینتالیس لاکھ کی مشین سیوزر لینڈ سے خریدنے کے لیے کاروائی کی بات بھی تب کی گئی تھی لیکن گیارہ سالوں کے دوران نہ مشین آئی نہ مشین کا پرزہ دکھائی دیا نہ کاروائی کہیں عمل میں لائی گئی بارہ مولا سے لے کے صفہ پور تک بتایا گیا کہ ولر کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے گا جنگلوں کے آس پاس اور ندی کناروں کے آس پاس پودے لگائے جائیں گے تب ان پودوں کے ریک دے کے لیے کانٹے دار تاریں بھی خریدی گئی لوہے کے کھمبے بھی آلائے گئے اور اس پر لاکھ روپے خرج بھی کیے گئے لیکن یہ کانٹے دار تاریں اور لوہے کے کھمبے کہاں گئے وہ ایک بار بعد میں معلوم ہوا جب بانڈی پورا کی پولیس نے کاروائی کے دوران گامرو کے علاقے سے یہاں یہ کانٹے دار تاریں اور لوہے دار کھمبے زبد کیے تب ایک گاو خانے سے یہ سارا معاملہ زبد کیا گیا لیکن اس زبد کیے گئے معاملے کو بعد کیا کچھ ہوا یہ آج تک نہ ہمیں پولیس نے بتایا نمائک میں جنگلات کے عہدداروں نے بتایا اور ذرائع سے لے کر بانڈی پورا کی مقامی آبادی یہی کہتی ہے کہ تب اس سارے معاملے کا ملا جلا رد عمل داخل کرتے ہوئے اس فائل کو ہی داخل دفتر کیا گیا اور یوں اس جیلی بولر کی عظمت رفتہ کی شانی شوقت کو بحال کرنے کے ارادوں کو تب کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نیست نابود بھی کیا عوامی حلقے بھی تب سوال اٹھا رہے تھے کہ آج بھی اٹھا رہی اور عوامی حلقوں سے لکے عام لوگ کشمیر کے یہی سوال اٹھا رہے کہ ایک سو کروڑ روپے واقزار تو پہلے کیے گئے ان کا کیا ہوا اور ایک سو کروڑ روپے واقزار کرنے کے بعد مرکزی سرکار نے اس پوجیکٹ کو مکمل کرنے سے کیوں انکار کیا کیوں باقی رکومات واقزار نہیں کی گئی اور تین ریاستی سرکاریں اب بدل چکی ہیں گورنر راج بھی لاگ ہو چکا ہے اور تینوں سرکاروں نے مرکزی سرکار کو رکومات واقزار کرانے کے لئے کوئی مجبور کیوں کی نہیں کیا فیلحال ماملہ جمہو کشمیر کا اور اسی ماملے پر سیاست سے لے کے عوامی حلقوں کی نظر ہے اور اس نظر میں بتایا جاتا ہے کہ بندربارٹ بھی ہوئی ہے اور جس طرح مرکزی وزارت داخلہ نے کشمیر میں بندربارٹ کے سبی ماملوں کا خلاصہ کرنے کا کہا تو ہے لیکن کیا واقعی میں بولر پروجیکٹ کے عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لئے جو پروجیکٹ سامنے رکھا گیا تھا اس کا بھی مرکزی سرکار بجلنس یا انٹی کرپشن بیوریو کے ذریعے خلاصہ کروائے گی یا نہیں یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا سنم ایجاز سری نگر